السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے دوستو امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو حفظ و مان میں رکھے اور ہمیشہ خوش و عباد رکھے آمین سمامی پیارے دوستو آج میں کٹلس آلو کے کٹلس بنا رہی ہوں چٹنی سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں بیچ میں چٹنی رکھے پھر اس کو رول کر دیتے ہیں اوپر سے پریس کر دیتے ہیں تو وہ میں بنا رہی ہوں میں نے جسٹ یہ آلو جو لیا ہیں فور بڑے سائزز کے تھے وہ میں نے بوائل کر لیا تھے اور ان کو پھر میش کر لیا تھا تھوڑے سے پیسیز بھی چھوڑ دی ہیں تاکہ موں میں آئیں وہ اچھے لگیں اور دو انڈے میں نے اس کو کر لیا تھے پھینٹ لیا تھے اس کو اچھی طرح وسک کر لیا تھے اور اس کے بعد یہ آپ کو چٹنی نظر آرہی ہوگی یہ پودینے کی چٹنی میں نے بنائی تھی جو میں آپ کو دکھا دیتی یہ دیکھیں کہ آپ کو نظر آرہی ہوگی شاید یہ تھوڑی تھک سی ہے اور پودینے کے چٹنی تو سب کو ہی معلوم ہے کس طرح بنتی ہے پودینہ ہوتی ہے ہری مرچیں ہوتی ہیں زیرہ ہوتا ہے لیسن ہوتا ہے اور املی کا پلپ ہوتا ہے اور اس میں نمک اور زیرہ وغیرہ ڈال کر اور لال مرچ اگر آپ ڈالنا چاہیں تھوڑا اور سپائسی کرنے کے لیے ثابت لال مرچ بھی ڈال دیتے ہیں تو وہ میں نے اس طرح سب چیزیں ڈال کر چوپڑ میں اس کو بنا لی تھی اور تھک بنائی ہے اگر آپ کی تھک نہ ہو تو آپ اس کو چولے پر پیاس پھرائی کر کے اس میں یہ چٹنی ڈال کے تھک کر سکتے ہیں اس طرح اس کا جو تھکنیس جو ہے تھوڑی جو تھوڑی وہ اس دھن ہے وہ تھک ہو جائے گی تو اس کا پانی جو ہوگا وہ جل جائے گا برن ہو جائے گا تو وہ تھک ہو جائے گی اس میں تھکنیس سے آ جائے گی تو یہ چٹنی ہو گئے اور یہ بریڈ کرمز تھے تو یہ میں نے نکال لیے تھے اس کو مطلب جب میں بناوں گی وہ کٹرس تو اس کے اندر ڈال کر اس کو رول کر لوں گی آگے پیچھے سے اس کو کر لوں گی پھر میں آپ کو بتاتی ہوں نیکسٹ سٹائب دوستو یہ میں نے جو پوٹیٹو جو بوائل کیا تھے اس کو میش کیا ہے اس کے اندر only میں نے بس سالٹ ملایا ہے تو اپنے حساب سے آپ سالٹ رکھئے گا اور اس میں کوئی بھی سپائسیس نہیں ملائے ہیں کیونکہ چٹنی آپ کو پتا ہے کہ already وہ شارپ ہوتی ہے سپائسی ہوتی ہے تو اس لیے اس میں ملانے کی کوئی بھی مطلب کوئی بھی چیز ملانے کی ضرورت نہیں ہے اس پوٹیٹو اس میں آلو میں بھرتا کیے ہوئے جو یہ آلو ہیں اس میں کچھ بھی ملانے کی ضرورت نہیں ہے تو پھر میں آپ کو بتاتی ہوں میں نے اس طرح بول بنا لیا تھا ایک بول بنا لیا ہے اس کو تھوڑا سا پریس کیا اس میں ایک ہول بنایا ہے یہ اس طرح تھوڑا یہ اٹھا دیا ہے اس طرح اب میں اس کے اندر چٹنی ڈالوں گے تھوڑی سی اور ڈال دیتے ہیں اور اس کو بن کر دوں گی دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہوگا اس طرح میں بناتی ہی چلی جاؤں گی یہ دیکھیں یہ کتنا ایزیلی بند ہو گیا اور اس کو تھوڑا پریس کر دوں گی پھر ان کو انڈے میں ڈپ کر کے بریٹ کرمز لگا کے پھر ان کو فرائی کر لوں گی آپ ڈیفرنٹ ویرییشن کر سکتی ہیں یہ میں ایک اور آپ کو بنا کے دکھا دیتی یہ اس طرح کر کے اور یہ اندر یہ ہول کر کے دیکھیں تھوڑا ڈیپ کرنا ہے اور میں اس میں ڈالتی ہوں چٹنی جتنی بھی آپ کو ڈالنی ہو لیکن اتنی نہیں ڈالنی کہ وہ overflow ہونے لگے یہ دیکھیں تھوڑی سی اور ڈال دیتی ہوں دیکھیں اس کو آہستہ آہستہ سلولی سلولی اس کو بند کر دینا ہے دیکھیں اس طرح یہ بن ہو جائے اگر آپ تھوڑا سا اوپر ضرورت ہو تو اوپر سے یہ پیچ بھی لگا سکتے یہ دیکھیں یہ کلوز ہو چکا ہے اس کو تھوڑا سا کباب کی طرح پیس کر لی ج یہ دیکھیں یہ اب اچھی طرح ہو چکا ہے اور میں اب اس کو فرائی کر لوں گی یہ دیکھیں میں نے کچھ بنا لی ہیں تو اب میں اس کو فرائی کر رہی ہوں یہ دیکھیں میں اس میں سے ایک اٹھا کر اور پہلے یہ اینڈا میں نے سامنے ہی رکھ لیا ہے اس کو ڈیپ کروں گی دونوں طرف سے اور پھر یہ اینڈے ڈیپ ریٹ کرم سے اس میں اچھی طرح کر لیں گے کر نے کے بعد پھر میں اس کو اس میں ڈال دیں بہت بہت یمی ہے اس کے ساتھ چٹنی کی بھی ضرورت نہیں کیونکہ اندر ہے اور یہ شام کو چائے کے ساتھ بہت اچھا سنیک ہے اور یہ رمضان میں بھی بہت اچھا رہے گا اگر یہ رمضان میں بنایا جائے تو سب کو بہت پسند آئے گا تو ابھی ہم لوگ نے کہایا تھا یہ تو بہت اچھا لگ رہا تھا بہت یمی تھا تو آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا اور اگر آپ کو پسند آئے تو ضرور لائک کیجئے گا کمنٹ کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے تو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اوکے اللہ حافظ السلام